السلام علیکم میں ہوں سنینہ عباس اے آئی او یو ایڈورٹیزمنٹ کی جانب سے تو دیر سٹوڈنس آج کی ویڈیو میں علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کے سٹوڈنس کے لیے دو نئی اپڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو آپ نے آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ آپ کو گھر بیٹھے اپن یونیورسٹی کی تمام انفارمیشن ملتی رہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوالہ ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو آئیے بغیر ٹیمیسٹ کی آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دیر سٹوڈنس پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ علامہ اقبال اپن یونیورسٹی میں جو سمستر خزان دو ہزار بائیس کی فیزیکل ورکشاپ ہونی ہے اس کی ڈیٹ یونیورسٹی کی طرف سے جاری ہو چکی ہے تو اپن یونیورسٹی میں آن لائن ورکشاپ پہلے سے ہی شروع ہیں اور جو فیزیکل ورکشاپ ہیں یعنی کہ ٹیچنگ پریکٹس کورس کورڈ کی وہ انشاءاللہ 6 فروری 2023 سے شروع ہونے جا رہی ہیں تو اس سمستر کی جو فیزیکل ورکشاپ ہیں وہ 6 فروری 2023 سے شروع ہوں گی باقی اس کا جو مکمل شیڈول ہے کہ کن کتابوں کی 6 فروری سے ورکشاپ شروع ہوگی اور اس کی ٹائمنگ وغیرہ اور انتیانی سنٹر وغیرہ کون سا ہوگا وہ آپ کو بہت جلد یونیورسٹی کی طرف سے میسیج بھی مل جائیں گے اور ایک لنک بھی یونیورسٹی کے ورکشاپ پر اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا اس لنک کے ثروع آپ اون لائن اپنا فیزیکل ورکشاپ شروع چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے ورکشاپ کب ہوگی اور کس انتیانی سنٹر میں ہوگی تو کمل آپ کا فیزیکل ورکشاپ شروع آپ اون لائن چیک کر سکتے ہیں تو جیسے وہ لنک اپ ڈیٹ ہوگا یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر تو آپ کو انفرم کر دیا جائے گا تو اب بات کرتے ہیں اپنی دوسری اپ ڈیٹ کے حوالے سے تو دوسری اپ ڈیٹ جو ہے وہ میٹری کیفے کے جاری سٹوڈنس کے لیے ہے کہ میٹری کیفے کے جو جاری سٹوڈنس ہیں اگر وہ مالی معاملت کے لیے فیز کونسیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اون لائن بھی سی ایم ایس پورٹل سے اپلائی کر سکتے ہیں اور میانولی طور پر دونوں طریقوں سے اپلائی کر سکتے ہیں تو اب یہ مالی معاملت کین سٹوڈنس کے لیے ہوگی تو اس کے لیے چند ایک شرائط ہیں اس کو مد نظر رکھتا ہوئے وہ سٹوڈنس اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پہلی شارت یہ ہے کہ وہ سٹوڈنس کسی بھی سبجیکٹ میں فیل یا لیے پیل نہ ہوا ہو اور دوسری یہ ہے کہ مظہور افراد کے اندر صرف نبینا افراد اور جسمانی مظہور افراد کے حامل سٹوڈنس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو یتیم بچے ہیں ان کو فوقیت دی جائے گی اور سٹوڈنس پر کوئی یو ایم ایس کیس نہ بنا ہو مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی امتحانی سنٹر کے اندر یو ایم ایس کیس نہ بنا ہو اس طرح چند ایک شرائط ہیں جو آپ ویڈیو کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ فیس کونسیشن کے لیے فیس معافی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں باقی آپ اس میں اپلائی اون لائن سی ایم ایس پورٹل کے تھرو بھی کر سکتے ہیں اور فیزیکل مینولی طور پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی دونوں اپڈیٹس اچھی لگی ہوں گی تو آج کی ویڈیو کو یہی روکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ